سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کم سے کم کتنے کیوشن صاحب کے صحیح ہونے چاہیے ہیں اور بعد میں دیکھیں گے کہ پانچ دن میں کون کون شے ٹوپک آپ کو پڑھنے ہیں دیکھیں یہ ایک انمان کی آدھار پر ہے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ پٹواری کا جو لیول آیا تھا یا اس سمیہ میں اس سال میں جو ایکجام ہوئے ہیں انہی کا لیول آیا تھا اسی ایک پرکار کا لیول ہے وہ گرام شیو کا رہے گا تو نیگٹیو مارکنگ ہے نہیں یہ کنپرم ہو چکا ہے تو تھوڑا سا میریٹ ہائی جانے کی امید ہے کہ چانس ہے کہ تھوڑا سا زیادہ جائے گی کیونکہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو کم سے کم اگر آپ جنرل سے ہیں تو کم سے کم آپ کے 80 سے 90 کیوشن صحیح ہونے چاہے ان سے کم تو نہیں میں یہ مانوں گا کہ آپ مان کے چلیں گے کہ جتنے میں بتا رہا ہوں ان سے پلسی آپ کا سکور ہوگا چاہے دو کیوشن ہو یا دس کیوشن ہو تو کم سے کم جنرل میں 80 سے 90 کیوشن آپ کے صحیح ہو اور یہ مان کے چلے کہ پیپر میں 120 کیوشن آئی ہے اسی کیا دار پر میں مان رہا ہوں حالانکہ کنپرم نہیں ہے ہو سکتا ہے 100 کیوشن بھی ہو ٹھیک ہے عبیسے میں کم سے کم 80 سے 85 کیوشن صحیح ہیں وہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے SC سے ہیں آپ تو 65 سے 70 کیوشن اور ST سے ہیں تو 60 سے 65 کیوشن تک آپ کا سکور ہے کیوشن جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے اسے پلس سی کم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ نیگٹیو مارکنگ کا زیادہ اثر تو نہیں پڑے گا لیکن پڑے گا یہ بھی صحیح ہے کہ پڑے گا بہت سارے لکی لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی تو آپ بلکل بھی رسک نہیں لیتے ہیں اور نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو رسک نہیں لیتے ہیں اگر آپ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو کوئی بھی ایک بھی کیوشن نہیں چھوڑ کر جائے گا ٹھیک ہے آپ جیتنے بھی اس کیوشن میں یا تیس کیوشن میں آپ تکہ لگائیں گے اپنے اسٹ دیوتا کو یاد کر کے تو کیا پتہ کون کون سے کیوشن میں اسٹ دیوتا آپ کو آشیرواد دے دے اور کتنا میرے کتنے کیوشن ساپ کے صحیح ہو جائیں تو یہ چیز ہے نا کچھ حضر تک لکھ پر ڈپینڈ کر جاتی ہے جب آپ کی نیکٹیو مارکنگ نہیں اور یہ آپ نے ریٹ والے پیپر میں بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ AWS میں بھی آپ کی پچھے تر سے ایسی کیوشن اور MBC سے ہیں تو کم سے کم پچھے تر کیوشن آپ کے صحیح ہونے چاہیے ویڈو کٹیگری سے ہیں تو زیادہ میرٹ نہیں جاتی ہے چالیس کیوشن اگر صحیح ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور ڈیوو اس کا تھوڑا سا مان کے چلیے پچاس پچھان ساٹھ پلس ہی مان کے چلیے تھوڑی میرٹ ہائی جاتی ہے ان کی بھی تو کم سے کم ساٹھ کیوشن تو آپ کے صحیح ہونے چاہیے یہ آپ کا سکور ہے الگ الگ کٹیگری بائز کی کتنے کیتنے کیوشن آپ کے صحیح ہونے چاہیے اب دو چیزیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم ایسے کوئی ایسا بھی دیارتی ہے جس کی تیاری بہت اچھے سے ہے جنہوں نے ایک بار ریوجن کر لیا ہے تو اس سے تو میں ایک یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ موڈل پیپر دو جتنے موڈل پیپر دے سکتے ہیں دوسرا اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھی دیارتی ہے جسے لگتا ہے کہ اس کا میتھ ریجننگ کم ٹرب ہو تو اچھا ہے کہ میتھ ریجننگ میں پچیس میں سے کم سے کم تیش و بیش کیوشن وہ صحیح کر دیں گے اور کمپیٹر میں بھی ان کا نقصان نہیں ہوگا تو ایک ہی ہے کہ آپ راجستان کا جے کے پڑھئے راجستان کا آٹ کلچر راجستان کی جیوگروپی راجستان کی پولیٹی جیتا نہ پڑھ سکتے ہیں ان کا ریوجن کیجئے اور باقی کی بچے ویدارتی جنہیں کچھ ٹوپک کی پورٹنڈ کی کچھ مین مین ٹوپک جن سے نشی تروپ سے آپ کے ایکزام میں کیوشن آئیں گے ہی آئیں گے تو ان کا ان دنوں میں آپ ریوجن کر سکتے ہیں جیسے راجستان کے ملے تیوہار کا ٹوپک ہے راجستان کی جنجاتیوں کی دو کیوشن اور راجستان کی جنجاتیوں سے جوڑی بھی جو یوز رہے ہیں ان کی بھی دو کیوشن تو یہ ٹوپک آپ اچھے سے ریوجن کر سکتے ہیں سنگیت نرتے والا ٹوپک راجستان کی جو بھوگولک بھی سیستائیں ہیں چار بھوگولی بھاگو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کی جو بھی سیستائیں ہیں راجستان کی اکھنیج ونی جیو بھیان اور ونی جیو بھیان میں آپ بھارت کے ونی جیو بھیان کو تھوڑا سا اچھے سے پڑھ کے جانا نشچی تروپ سے کیوشن آئے گا سن سمپردائے اور چیترکلہ اور عبوشن کے دونوں کے ایک ایک کیوشن اس کے علاوہ جلویو میٹی کا ایک کیوشن کرسی اور کرسی سے جوڑی یوزنہیں جرور پڑھ کے جانا بھی اکال سکا سے جوڑی بھی یوزنہیں پڑھنی ہیں وہاں سے نشچی تروپ سے آپ کو کیوشن ملے گا راجی پال اور پنچائی تیراج راجستان پولیٹی میں ان کے کیوشن آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے تو اچھے سے پڑھ لینا اس کے علاوہ کرنٹ کی جو یوزنہیں ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہے بیروزگاری والا ٹوپک میت میں آپ کو پرتیست سمیں کام اور دوری اور بیاز تین ٹوپک تو نشی تروپ سے ایک بار ان کا بیسک والے فورمولے یا ریوزن کر کے جانا ہے اس کے علاوہ پریائیواتی پرتیوبصرک سبدیگم اور ویسوے کی اتیاس میں بھگول میں پروت پاڑیاں جلسندی اور گھانس کی میدان پڑھنے ہیں انگلیز میں آپ اور کچھ اگر آپ کو نہیں آرہا ہے تو ون ورڈ یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا پوسی بوز ان کے بیسک رول دے کے تھوڑا سا ریوزن کر لینا گھنٹے بر میں اگر ہوتا ہے اور کمپیٹر تو الموسٹ پورا ہی آپ جتنا کر سکتے ہیں کمپیٹر کا کوئی نیچی ٹوپک نہیں ہے دو تین چیزیں ہیں یا تو آپ کو جتنے بھی سوٹ کی ہے ان کا ایک کیوشن نیچی طور پر سے ملے گا اور ایک آپ کا جو پھل پھورم بزانی ہوتی ہے ان کا کیوشن آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ بیسک والی چیزیں ہیں جو آپ کو کور کرنی کرنی اگزام سے پہلے پہلے اب اگزام کی ٹائم میں کیا کرنا ہے دیکھو دو چیزیں پہلے جب آپ کی نیچیو مارکنگ ہوتی ہے تو کم سے کم پیپر میں ہم دو راؤنڈ لگاتے ہیں ایک پہلا راؤنڈ ایک سے لے کر ایک سو بیس تک ایسے کیوشنوں کا جو آپ کا ایک سے لے کر ایک سو بیس تک کنٹینیو آپ کیوشن کر سکتے ہیں لیکن پہلے کون سا ٹوپی کرنا چاہیے تو میں تو سجاؤ یہ دیوما کہ پہلے آپ جکے کیجئے جکے میں سمیہ کیا ہوتا ہے کم لگتا ہے تاکہ آپ کی math reasoning کے لیے last میں ٹائم تھوڑا زیادہ بچ جائے گا کچھ math reasoning کی کیوشن سہسے ہوتے ہیں جن میں سمیہ زیادہ لگتا ہے تو math reasoning کو آپ last میں کیجئے جکے والا پارٹ کو آپ پہلے کر لیجئے گا دوسری چیز دیکھو اس میں negative marking ہے نہیں تو کیوشن چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے کہ آپ last میں دیکھیں گے تیسا ریسے کیسے پیپر میں متی لیجئے normally ہوتا کیا ہے جب کسی کیوشن میں ہمارے دو option cut ہو جاتے ہیں ماننے کے چلیے یہ کوئی کیوشن ہے اور ہم نے پہلے بار کیوشن پڑھا تو ہمارے mind میں آیا کہ یہ answer ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے چھوڑ دیا پیپر کے last میں دوبارہ اس کیوشن کو جب ہم کرنے آئیں گے تو چاروں option میں ہمارے دیماغ میں لڑائی ہوگی کہ کون سا سی ہونا چاہیے اور کہ زیادہ chance رہتے ہیں کہ کیوشن غلط ہو جاتا ہے اسے بیٹھ رہے کہ کیوشن پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ کے mind میں جو answer آئے آپ اسے ہی کر دیجئے 99% سی ہوتا ہے 100% پر 30% تو نہیں کہوں گا میں 99% chance ہوتا ہے کیوشن پڑھتے ہی جو option mind میں آتا ہے اسے ہی کو answer کر دیجئے دوبارہ آ کر اس کا دوبارہ دیکھنے کا chance متی لینا negative marking نہیں ہے تو اس تک نہیں لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں کیا کیا لے کے جانا ہے پرویش پتر آپ کے پاس ہونا ہی ہونا چاہیے آپ کا پرویش پتر پلس میں آپ کی photo ID اگر آپ کے پاس 1000 card ہے تو 1000 card لے کے جائیے وہ نہیں ہے تو passport ہوگا license ہوگا آپ کے پاس پہچان پتر ہوگا تو کوئی بھی ایک جس میں آپ کی photo لگی ہو پلس میں آپ کی خود کی ایک رنگین photo لے کے جانی ہے اور پلس pen نیلی شائع کا pen جو پار درسی ہو یہ چار چیزیں آپ کے پاس exam hole میں جانے سے پہلے ہونا چاہیے اب رہی dress کی بات exam center میں time سے پہلے پہن جانا ماسو کا آپ کا ہونا چاہیے اور normal dress پہن کے جانی ہے آپ سردی کی بچاؤ کے لیے آپ normal والی sweater پہن کے جانیے یا درکی sweater میں کوئی بھی pocket نہ ہو بڑے button نہیں ہو ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ آپ کا paper خراب ہو یا paper خراب ہونے کا میرا مطلب ہے کہ آپ کچھ ایسا پہن کے گئے جسے آپ کو پرویس نہیں دیا اور پرویس تب ہی ملے گا جب آپ اتار دوگے آپ نے اتنی سردی میں اگر آپ نے jacket sweater اتار نہ پڑا اور shirt میں paper دینا پڑا تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا comfortable نہیں رہے گا دو چار کسنوں پر فرق پڑے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہ وہاں پر آپ کو پرویس نہ ملے تو normal sweater پین کی جائیے جس میں pocket بگرہنا ہو اور بڑے button نہیں ہو ہاتھوں میں کسی پرکار کا abush نہیں ہو نہ چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے جو آپ جنگ ہو اس کے کریں گے اور pdf اگر آپ لینا چاہتے ہیں reason کرنے کے لیے تو آپ جائیے telegram پر telegram کا link آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا یا پھر search کر لینا وہاں پر 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 ساری pdf جتنے بھی test کے وہاں پر ملیں پی ڈی ایسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ exam کے امتین سمجھ میں ویڈیو دیکھنے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس pdf ہوتی ہے تو speed کے ساتھ ریوزن کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی ویدیارتی ہے جو ریوزن کرنا چاہتے ہیں پی دیو پاہاں سے لے سکتا ہے شانت سی رہیے جیتنا ریوزن کر سکتے ہیں اچھے سکھی جی اور کم سے دو موڈل پیپر exam میں جانے اس پہلے کم سے دو موڈل پیپر جو ہے وہ آپ کو دینے ہیں کون سے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی بھی خالی پیس لیجے اس میں ایک دو تین سہی ہے اس سے کیا ہو جائے گا سمیہ کی بچت بھی ہوگی اب آپ کو offline دینا تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے کبھی paper دیا ہے گھر پہ دیا یوگا سب بیجار تیو آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ جیسے گرام سے یوگال پیپر دو گھنٹے کا ہے تو گھر پہ جب بھی آپ paper دیتے ہیں تو آپ ڈیٹھ گھنٹے میں ہی paper کر دیتے ہیں بہت سارے بچے تو ایسے ہوں گے جو ایک گھنٹے میں کر دیتے ہیں یا سوا گھنٹے میں کر دیتے دو گھنٹہ پورا سمیح لگتا ہی کی practice تو ہونی چاہیے تاکہ یہ سمیح کی بچت بھی ہو اور main exam میں آپ time بچے اور question جو ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بی برنا ہوتا ہے زلد باجی میں سی بر دیتے ہیں تو اس type کی چھوٹی چھوٹی گلتیاں جسے ایک دو question گلت ہوتے ہیں ان سے آپ بچ پائیں گے باقی ہم نے بہت بڑی تیاری کی ہے آپ سب کا پری پاس ہوگا پھر منز کی دو تیاری کریں گے تو تناؤ مت لیجے بہت اچھے سی پیپر دیکھ آئیے all the best thank you